اور اب آپ ٹی ٹونٹی مہاکم کے اب آج جب بھارت اور آسٹریلیا سپر آٹھ کے مقابلے میں ٹکرائیں گے تو کرونوں بھارتی فنس کی زبان پر بس ایک ہی شبد ہوگا اور وہ شبد ہے بدلہ انیس نومبر کی اس شام کا بدلہ جب احمد آباد میں آسٹریلیا نے کرونوں بھارتیوں کا دل توڑا تھا ٹیم انڈیا کے پاس موقع ہوگا کہ وہ آسٹریلیا کو ہرا کر ٹونامینٹ سے باہر کا راستہ دکھائے انیس نومبر کا درد کچھ کم کرے لیکن کیا ٹیم انڈیا کو ایسا کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ موسم بھی آسٹریلیا کے فیور میں نہیں ہے سنٹ لوسیا لگاتار بارش ہو رہی ہے جہاں پر اور ایسے میں آسٹریلیا سیمی فائنل میں کیسے پہنچے گا یا پھر باہر ہو جائے گا آج اس پر چرچہ کریں گے ساتھی چرچہ کریں گے کی کون کھلاڑی آج کمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے پدلے کی گھڑی آئی آج سب سے بڑی لڑائی بھارت تیار کنگارو خبردار اب ہوگا چمتکار آسٹریلیا باہر ہوگا اس بار انیس نومبر دوہزار تیز آج قبر میں اس تاریخ کا ذکر سب سے پہلے اسی لیے بھی کیونکہ آسٹریلیا نے انیس نومبر کو درد دیا تھا اس درد کے بدلے کی گھڑی آ چکی ہے آج وہ ہوگا جسے آسٹریلیا ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا آج وہ ہوگا جس سے کنگارو بے دم ہو جائیں گے بھارت اور آسٹریلیا جب سنٹ لوسیا کے میدان پر ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے سپر ایٹ کا آخری مقابلہ کھیل رہے ہوں گے تو آسٹریلیا کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ اس کے سوش و کپ کا آخری مقابلہ ہوگا کیونکہ روہیت کی سنہ نے پوری تیاری کر لی ہے رنوں کی آندھی لانے کی وکٹوں کا سیلاب لانے کی آسٹریلیا سے میچ کتنا اہم ہے یہ بھارتی غفتان روہیت شرما اچھے سے جانتے ہیں انہیں پتائے کہ اس مقابلے میں جیت سے ان کی ٹیم کو سیمی فائنل کا ٹکٹ تو مل ہی جائے گا وہیں ہار اگر مگر کی ستیتی میں الچھا سکتی ہے بھارت رہی سب سے پہلے بات اس اگر مگر کی کیسے بھارت سیمی فائنل میں پہنچے گا اور کیسے آسٹریلیا باہر ہوگا بھارت آسٹریلیا میچ کی سمکرن کیا کہتے ہیں یہ جان لی جی اگر بھارت جیتا ہے تو بھارت آج جیت کے ساتھ چھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے پائیدان پر ہوگا گروپ اے میں نمبر ون پوزیشن پر بھارت رہے گا آسٹریلیا کے دو پوائنٹ ہی رہیں گے افغانستان بانگلہ دیش کو اگر ہرا دیتا ہے تو آسٹریلیا باہر ہی ہو جائے گا یہ تو بھارت کے جیت کے سمکرن ہیں اب جانتے ہیں اگر میچ بارش سے دھول گیا تو کیا ہوگا میچ اگر رد ہوتا ہے تو بھارتی یہ ٹیم کے پاس پانچ پوائنٹس ہو جائیں گے بھارت ٹاپ پر رہ کر سمی فائنل میں پہنچ ہی جائے گا آسٹریلیا کے تین پوائنٹس رہیں گے اور ایسے میں آسٹریلیا کا سمی فائنل میں پہنچنا دوسری ٹیموں پر نربھر کرے گا افغانستانی ٹیم بانگلہ دیش کو اگر ہرا دی تو افغان کی جیت کے ساتھ آسٹریلیا پھر بھی باہر ہو جائے گا اگر آج کا مقابلہ بھارت کے ہر سے نکل جاتا ہے تب کیا ہوگا بھارت اور آسٹریلیا کے پاس چار چار پوائنٹس ہوں گے دونوں ٹیمیں افغانستان اور بانگلہ دیش کے میچ پر نربھر رہیں گے افغان اگر میچ جیتا ہے تو اس کے بھی چار پوائنٹس ہو جائیں اور بہتر رن ریٹ والی دو ٹیمیں سمی فائنل میں پہنچ جائیں مطلب صاحب کہ آج کا میچ صرف میچ نہیں بلکہ جنگ ہے وہ جنگ جو آج جیت لیے تو پھر وشوک کب کی ٹروفی پر قبضہ جمانہ آسان ہوگا حالانکہ امید بہت کم ہے کہ بھارت ہار کر بھی سمی فائنل کے ریس سے باہر ہوگا کیونکہ بھارت کے پاس چار انک کے ساتھ بہترین رن ریٹ ہے آگے ہم بتائیں گے کہ بھارتی یہ ٹیم کے وہ کون سے کھلا رہی ہیں جو آج آسٹریلیا کے خلاف بہتر کر سکتے ہیں ساتھ ہی بتائیں گے کہ ٹی ٹونٹی میں کون کس پر بھاری ہے بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین تو آج بہت اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ اور یہ مقابلہ اس پر نظریں سب ہی کی رہیں گی اور پچھلے مقابلے میں جو شکست اگر ہم کہیں آسٹریلیا نے دی تھی تو بھارت ضرور اس کا بدلہ ضرور یہاں پر لینا چاہے گی سی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ نیوز ایٹین کے خیل سمواد آتا امرت آنند جڑ رہے ہیں بہت سواگت ہے ساتھی ہمارے ساتھ ویب آر نیوز روم سے جڑ رہے ہیں امرت آپ سے سمجھنا چاہیں گے آج جو مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہونے جا رہا ہے کیا اس کے سمجھ کرنے دوسرا کیا لگتا ہے آپ کو شکست دینے کی سچویشن میں ہے انڈیا آسٹریلیا کو جی بالکل دیکھئے اس کھیل کا رنگ اور تیور دونوں بھی الگ چل رہا ہے آسٹریلیا ایک میچ کا ہار چکی ہے جو کی آفگانستان سے ہاری ہے اور ٹیم انڈیا لگتار ان بٹن ہے اور دیکھئے لیگ میکس میں ہمارا کانپیڈنس وہ الگ ہوتا ہے اور لگتار آپ جیت رہے ہیں بھلے بھلے بازی میں کچھ افن برٹس ضرور ہے میں اسے دنائی نہیں کروں گا پرشاند لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھو جس طرح کی ان کی گیند بازی ہماری ہے وہ ہمیں آگے لے کے جان رہی ہے اور اگیند آسٹریلیا اور جو آج کے حالات ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کیا بھارتی ہے فیانس میچ دیکھ پائیں گے تو بالکل ابھی فلال آثار بنے ہوئے ہیں کی میچ ہو سکتا ہے لیکن بیچ میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو ویدہ فوکاستر وہاں پر پیپٹی ٹو سکٹی پوسٹ چانسز بارش کے ہیں بیچ میں بارش ہو رہی تھی رک رہی ہے آنکھ کچھ ہو لے کھیل کھیلے گی کیا میچ پورا ہوگا دقوت لوس لگے گا تو کئی ساری چیزوں پر اب نظر رکھنی ہوں گے لیکن جہاں تک اب تک سوال رہا ہے جسرے کی بات مستانی ہونے کے ناتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آج کنگارو کہ ہمیں روک سکے گے لیکن ہاں ہماری گیم پیاننگ آج کیا ہونی چاہیے ہم کس طرح سے ہمیں آج کھیلنا ہے کیا ہم روڈ باپ لکے چل رہے ہیں وہ سب ڈیپینڈ کرے گا آج روحی شرمائی کپتانی پر بلکل دوسرا یہ کہ جو ونڈے وشف کپ میں ہمیں شکست ملی تھی ایزا درشک عام جنتہ کی بھی بھارتیوں کی بھی یہ ایکسپیکٹیشن رہے گی کہ آج کم سے کم بدلہ ضرور لیا جائے ہمریت دیکھیں یہ تو ہر ہندوستانی کے دل میں ہے کہ یار ایک موقع تو ملنا چاہیے ہم بات کر رہے تھے وہ کبھی کہنا یہ تھا ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا بدلہ لینے کا کیونکہ آپ صرف ایک میچ نہیں ہار ہوگے بلکہ آپ ورلڈ کپ سے باہر ہو جاؤ گے اور زندگی بارے دھبا جو ہمارے اوپر لگا تھا دوہ جانس آر ورلڈ کپ میں پانگلے دیش سے ہم ہار کر اس وقت روکھوں گا آپ کو اور اس وقت کاشی لیے چلتے ہیں نیتہ آمبانی کاشی پہنچی ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کاشی وشنات کے درشن کرنے والا نصیب پہنچی ہیں نیتہ آمبانی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے تھے اور حالکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کرکیٹ کی دراصل کرکیٹ کا مہا مقابلہ آج کھیلا جا رہا ہے اور یہ مقابلہ سنٹلوسیا میں کھیلا جا رہا ہے بھارت اور آسٹلیا کے بیچ سبھی کی نگاہیں ہیں اس مقابلے پر کہ آخر بھارت کیسے اس مقابلے کو جیتا ہے چونکہ پرانی پرانا جو حساب ہے وہ بھی پورا کرنا ہے امرت آنند ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ویبہ ہمارے ساتھ نیوزروم سے بنے ہوئے ہیں امرت ایک اور مہتپور سوال بھئی ٹوس کیا بھومی کا نبھائے گا یہاں پر اس مقابلے میں پچھ کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے یا ہم کہیں کہ بلے بازوں کے لیے بہتر ہے یہ پچھ یا پھر بولوروں کے لیے بہتر رسپونڈ کرے گی دو ٹیم ہے جو خیل رہی ہے آسٹلیلیا اور بھارت ان کی بلے بازی بھی اچھی ہے ان کے گن بازی بھی اچھی ہے دو ٹیموں کے پاس نے ایک بہترین اور راؤنڈر کی ٹیم ہے تو میں کہوں گا کہ بلے بازی کے بھی مقابل ہے اور گن بازی میں آنگے تو یہ سوئنگ کو بھی مددگار پچھ ہے تو میں کہوں گا کہ جو بھی ٹیم آج بہتر کھیلے گی اس کے پچھ میں جا گا لیکن ٹاؤس مہت پونڈ ضرور ہوگا کیونکہ بارش کا سایا رہے گا ٹاغٹ لے کے چلنا ہوگا تو میں کہوں گا کہ آج اگر ٹاؤس جیتے تو بلے بلے بازی کرنے میں فائدہ ہے جو سنبھاونائیں وہاں سے آ رہی ہیں بارش ہونے کی اگر میچ پورا نہیں ہوا دکوت کی طرف گئے ہیں میچ گیا تو مجھے رکھتا کہ ٹاؤس جیتے بلے 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 بازی کرنے چاہیے جے بلکل اور ویبہ مہارسات نے اس روم سے بنے ہوئے ویبہ ہو تھوڑا یہ ضرور بچائیں بتائیں کہ اگر اگر یہ میچ دلتا ہے بارش ہوتی ہے تب کیا ہوگا دوسرا اگر اگر آسٹریلیا ہار جاتی ہے تو آگے کے سمی کرن کیا ہوں گے ایک دوسرا مقابلہ بھی ہے بانگلہ دیش اور افغانستان کا بلکل اگر آج آسٹریلیا کو ہرا دیتے ہیں تو آسٹریلیا کے اول دو پوائنٹ رہ جائیں گے اور اس کے بعد کل جب بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان کھیلنے کے لیے اترے گا تو دعا کے اول آسٹریلیا پڑھ رہا ہوگا افغانستان کے لیے کہ افغانستان جیتے نہ بانگلہ دیش مقابلہ جیتے ہیں نہیں تو آسٹریلیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ مقابلہ دھل بھی جاتا ہے تو بھارت تو دیکھئے چار پوائنٹ پر ہے تو وہ تو سامی فائنل میں پہنچے گئی اس کے باوجود بھی آسٹریلیا یہی دعا کرے گا کہ افغانستان جو ہے ہار جائے اور میں مانتا ہوں امرد بھی ایسی بات کر رہے تھے کہ یہی سے ان کو واپس بھیجنے کی تیاری کرو اور یہی سے میل برون کا ٹکیٹ بک کر دو کیونکہ وہ جو ہار کا حساب کتاب ہے وہ تب ہی پورا ہوگا جب آپ ان کو ٹونمنٹ سے ہی ڈائریکٹ بہار کر دو جیسا کہ 2011 کوٹر فائنل میں کراتا کچھ اسی طریقے کا حساب کتاب مجھے لگتا ہے آج کرنا چاہیے اور ان کو آج یہی سے باہر کر دو کیونکہ جب یہ نوک آؤٹ سے پہنچتے ہیں سین فائنل پہنچتے ہیں فائنل پہنچتے ہیں تو پھر جو انٹینٹ ہوتا ہے جو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو گیم جیتنے کی سپریٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ آسٹریلیا کے پاس ہوتی ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ہرانا تو یہ چیمپئن سائٹ بھی ہیں 2021 میں انہوں نے ورلڈ کب بھی جیتا تو میں تو مانتا ہوں کہ کل آج اچھا مقابلہ کھیلو اور ان کو ہراؤ بلکل بڑی بات آپ نے کہی ہے اور ویدائی یہی سے دینے کی تیاری ہے آسٹریلیا کو بہت شکریہ امرت آپ کا جڑنے کے لیے ویبھاؤ آپ کا بھی بہت دھنیوات اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس کاس پیشکش میں اتنا ہی دیجے اجازت نمازکار موسیقی